نبی علیہ السلام نے اپنے حصہ سفر کیا سفر ہی سفر ہے ماشاءاللہ قریب کیوں بھی ہیں کچھ دور کیوں بھی ہیں سب سے پہلا سفر تو آپ نے اصفر کیا جب دائی حریمہ خالی اصفر آپ کو دودھ پیانے کے لئے اترانا لیے کی چھوٹی عمرتہ سفر پہلا سفر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے چجا اور طالب کے ساتھ سفر کیا وہ تجارت بیرے جانا چاہتے تھے اس کے محبت میں ساتھ ہو گئے جس میں گوھر رائع سے منابا سوئی پھر نبی علیہ السلام نے امی خزز کبرہ رضی اللہ عنہ ان کا مال تجارت بھی لے گئے لیں وہ بھی سفر کیا شام تک کے سفر لکھے ہیں کتابوں میں موجود ہیں پھر یہ زندے کی بزرتی رہی اور پھر اللہ رب العزت نے وحی کا نظور کا سفرہ شروع کرمایا تو آپ نے اظہار نبوت فرما دیا یہ نبی صورت پہلے سے ہی ہیں اظہار نبوت چاریز ساری محبت میں فرمایا اس کے بعد جو سفر ہیں وہ پھر جہاد کے لیے ہیں اور حج کے لیے ہیں عمرے کے لیے ہیں تبرین عدین کے لیے ہیں جیسے تائف سے سفر کیا جو مکہ والانہ نے بات سونا سنجا پھر نبی علیہ السلام تائف سفر کر کے تشریف میں گئے جہاں انہوں نے تتھر مارے پھر ایک حجرت سے سفر بھی ہیں لیکن تائف اور حجرت کے سفر کے ذریعان ایک اور سفر بھی ہیں وہ سفر سے طویل سفر ہے جو آج تک کوئی کرتے ہیں انسانوں میں گئے وہ سفر میں اعداد ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم جو جرمال المسجد الحرام اے المسجد الافتوان پاہے ہوتا جو میں مسجد بولے گئے پہلے مسجد حرام کے مسجد افسر کی طرف پھر آگے عقمانوں کے طرف اللہ رب العلیلہ بولے گئے تھے تو یہ سب سے طویل طویل سفر ہیں کسی انسان کا جو عام ربارت بھی ہوا ہموں میں ہوا تو میرے آج تک سفر بھی ملتا ہے ہجرت سے پہلے اس کے بعد ایک ہجرت کا سفر ہے جو بہت عظیم قریم سفر ہے اور اس سفر نے اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دیا جو مدینہ دے سلطنہ نے اسلام کی بنیاد کو اس سفر کے بعد کلنی شروع ہو گئے گی پہلے تو دعویٰ تا کام شروع ہو چکا تھا اسلام تا کام شروع ہو چکا تھا لیکن جو مضبور بنیاد کو ہی نہیں تھا اسلام کو سمجھ کے سمجھا کر اور آگے چلنے چلانے کی دن کو بڑھانے کی وہ مدینہ دے ہی ملتا ہے مدینہ دے کو آنے کے بعد کبھی الرغبہ بردر کا سفر ہے کبھی احب کا سفر ہے کبھی طبو کا سفر ہے مختلف اسفار ہی اسفار ہیں پھر بہت عظیم کے سلام میں بہت صحابہ کو مختلف سفر پر بھی جائیں ماما جو جبل رضی لغتو جبل کی طرف دے جائیں تو مختلف لگو کو سفر پر بھی جائیں تو سفر کو حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اور آگے ہم زندگی گزارتے ہیں تو سفر کا تو ہمیں بھی مقاطرہ تک کبھی تجارت کے لیے کبھی اشتداری کے لیے کبھی حض یعمر کے لیے تو مختلف سفر ہمیں بھی بیشانتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سفر کی اہمیت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے سفر میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یا زمدلی اتنی بات کہ نبیت السلام کیا کرتے ہیں یہ بات ہمیں پتہ لگ جائے تو یہ ہمارے سفر بھی مبارک ہو جائے گا اور ہمیں سفر میں ہماری پتہ بھی عبادت ہو جائے گا اور مختلف appealing پتہ لگے تو نبیت السلام نے سفر بھی کیا اور سواری پر بھی سوار ہوئے سواریاں بھی نبیت السلام کی مختلف ذکر کی جاتی ہیں عام طور سے چارٹ کے سواری بھی اونٹ نہیں ہیں لیکن نبیت سلام نے اور بھی چند جانوروں پر سفر کیا گوڑے پہ سفر کیا خرچر پر سفر کیا گزر پر سفر کیا اور اُن سوارا تھا ہی تھا نبیل احسانہ نے مختلف سواریوں پر سفر کیا ہے گھوڑے کی بات پیسے کس لیتے ہیں نبیل احسانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیام اقتر گھوڑے کی پیشانی کے تار بھلائی ملدی ہو گھوڑے کی پیشانی میں بھلائی کی بشارت ہے اور ایک ردیس میں در آرہ ایک بھارش ہے جنگی ہے فرمایا کہ گھوڑے کی بشارتی میں بھرکت ہے گھوڑا پالنے کا سفاق بھی ہے حضرت ابو برائرہ رضی اللہ عنہ سے بھائیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شاہد فرمایا کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتے ہوئے اس کے بعدے کی تجزیز کرتے ہوئے اللہ کے بعد سے گھوڑا پالے گا تو اس کو کھلانے کھلانے کا اس کی نید اور بشارت کا قیامت کے لئے وزن کیا جائے گا یعنی اتنا پانی سو پلایا وہ عمال نامے میں جو کچارہ دارا وہ عمال نامے میں حتیٰ کہ سلزین پشاپ وغیرہ اس کا وزن بھی کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لئے لیا بھئی ہاتھ بڑا سوال ہے لیکن بڑا سوالی ہے اگر ہم اتنی سوالی اس مقصد کے تحت لینے ہیں کہ دین کی کام میں جائیں گے بھئی بیار میں جائیں گے بھئی مدد سے جائیں گے بھئی دعوت پر جن کے کام میں جائیں گے بھئی دین کی کسی بھی کام کے لئے لوگوں کی فراؤں محبوظ کے لئے کسی کی مدد کے لئے جو والوں کے کام کاش کے لئے اگر آپ کی سوالی کو دین کے کاموں میں اسعمال کرتے ہیں اور لگاتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حصر امید ہے کہ یہ دواو ہمیں بھی بھی جائے گا وہ کہتے یہاں چارہ تھا یہاں تھیل ہو جائے گا اور پیٹرول ہو جائے گا گزر ہو جائے گا وہاں لیو اور پیجابر ہے